بس ایک کٹوری نمک اور ایک کٹوری چینی لے کر اس عمل کو کر لو عمل کرتے ساتھ ہی رزق کی تنگی ایسے ختم ہو جائے گی جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے اور دولت اور پیسہ بوریاں بھر بھر کر تمہارے گھر میں آنے لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ اتنی دولت مل جائے گی کہ اگر آنے والی سات نسلیں بیٹھ کر بھی کھائیں گی تو دولت اور پیسہ ختم نہ ہوگا پیارے بہن بھائیوں آج آپ کو رزق اور دولت کے حوالے سے ایک بہت طاقتور عمل بتانے جا رہے ہیں یہ سو فیصد مستنت عمل ہے اور کرنے میں بھی بہت آسان ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ اس عمل کے بارے میں کوئی بھی ضروری بات آپ سے مز نہ ہو جائے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبانے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ رزق دینے کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے پھر بھی دن رات رزق اور دولت کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں اس چیز کا یقین رکھو کہ اگر اللہ نے کل تمہاری زندگی لکھی ہے تو اس نے کل تمہارے لیے رزق بھی ضرور لکھا ہوگا اصل میں ہماری تمام پرشانیاں شروع ہی تب ہوتی ہیں جب ہم رازق کو بھلا کر رزق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ہم اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ دنیاوی اسبابوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں لیکن پیارے بہن بھائیوں جب کسی کو رازق سے مانگنے کا طریقہ آ جاتا ہے وہ رازق سے مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اسے زندگی میں دوبارہ کبھی رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ رزق خود اس کے پیچھے پیچھے چل کر آتا ہے آج آپ کو ایک کٹوری نمک اور ایک کٹوری چینی کا جو عمل بتا رہے ہیں یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ رزق اور دولت کے حوالے سے یہ بہت مستنت اور طاقتور عمل ہے اور کوئی نیا نہیں بلکہ صدیوں سے کیا جا رہا ہے انجہ اللہ تعالیٰ اگر اس عمل کو آپ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توقع رکھ کر کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں اتنی دولت اتنا رزق آنے لگے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت کا میں کروں تو کروں کیا اس عمل کو کرنے کے لیے پہلے نمبر پر آپ کو ایک کٹوری نمک کی ضرورت پڑے گی نمک ہر گھر میں مجود ہوتا ہے دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں نمک مجود نہ ہو پھر چاہے وہ فقیر کا گھر ہو یا بادشاہ کا ہی گھر کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے نمک کے اندر برکت رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ جس کھانے میں بھی نمک کا استعمال کیا جاتا ہے اس کھانے میں ذائقہ پیتا ہو جاتا ہے اگر آپ چھوٹا بھنا گوشت پکاتے ہیں لیکن اس میں آپ نمک شامل نہیں کرتے تو وہ چھوٹا بھنا گوشت کھانے تک کبھی آپ کا دل نہیں کرے گا جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ایسی دال جس میں نمک شامل کیا گیا ہو وہ زیادہ آپ کو مزے دال لگے گی نمک جہاں کھانوں میں ذائقہ پیدا کرتا ہے وہاں یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت زیادہ نمک استعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ زیادہ نمک کے استعمال سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر رہنا بھی شروع ہو سکتا ہے اس لیے نمک کو استعمال کریں لیکن اتدال میں رہ کر جبکہ عمل کو کرنے کے لیے دوسرے نمبر پر آپ کو ایک کٹوری چینی کی ضرورت پڑے گی چینی کھانوں کو میٹھا بنانے اور میٹھے پکوان بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے میٹھا کھانا سنت ہے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خوشی کے موقع پر میٹھا کھایا کرتے تھے کسی بھی خوشی کے موقع پر میٹھا کھانا خوشیوں کو بڑھا دیتا ہے تو پیارے بہن بھائیو ایک کٹوری نمک اور چینی کے یہ عمل آپ نے کرنا کیسے ہے اور عمل کو کرتے دوران آپ نے کن کن باتوں کا خیار رکھنا ہے گوھر سے سنیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو عمل کے بارے میں بتاؤں اس ویڈیو کو لائک کر دیں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے اور اس سے ہونسلہ افضائی ہوتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس عمل کو آپ کے گھر میں کوئی بھی شخص کر سکتا ہے مرد حضرات بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور خواتین بھی عمل کو کرنے کے لیے آپ نے ایک کٹوری چینی کی لینی ہے اور ایک کٹوری نمک کی لے لینی ہے اور اب آپ نے ان ایک کٹوری چینی اور ایک کٹوری نمک کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سات بار سورہ کوسر پڑھ لینی ہے سورہ کوسر اس وقت آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہے سورہ کوسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورہ ہے سورہ کوسر کا پڑھنا جہاں آپ کو دشمن پر فتح یابی دلاتا ہے وہاں رزق اور دولت کے حوالے سے بھی یہ سورہ بہت زیادہ طاقتور مانی جاتی ہے سورہ کوسر کا پڑھنا رزق اور دولت کے بندروازوں کو کھول دیتا ہے پیارے بہن بھائیو سورہ کوسر کی ایک بہت خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ جس بھی عمل میں یا جس بھی وظیفے میں سورہ کوسر شامل ہو تو وہ عمل یا وہ وظیفہ بہت تیزی سے آپ کو رزلٹس دیتا ہے اور جس بھی مقصد کے لیے وہ عمل یا وظیفہ کیا جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مقصد یا وہ کام بہت جلد ہو جاتا ہے تو جب آپ سات بار سورہ کوسر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنی ہاتھوں کے انگلیوں پر تیتیس بار اللہ تعالیٰ کے یہ تین نام پڑھ لینے ہیں آپ پڑھیں گے یا کریمو یا عظیمو یا رزاکو یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے یا کریمو یا عظیمو یا رزاکو یہ دو بار ہو گیا اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ تین نام ایک ساتھ تیتیس بار پڑھ لینے ہیں یعنی یا کریمو یا عظیمو یا رزاکو اور اس کے بعد آپ نے اپنے سامنے ایک کٹوری چینی اور ایک کٹوری جو نمک رکھا ہوا ہے اس پر دم کر دینا ہے پیارے بہن بھائیو چینی اور نمک کو دم کر لینے کے بعد آپ نے نمک کو بورچی خانے میں اسی ڈبے میں یا اسی برتن میں واپس ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے نمک نکالا تھا اور اسی طرح چینی کو بھی آپ نے بورچی خانے میں اسی ڈبے یا اسی برتن میں واپس اُلٹا دینا ہے جہاں سے آپ نے ایک کٹوری چینی نکال لی تھی یعنی آپ نے اس دم کی ہوئی چینی اور نمک کو اپنے بورچی خانے میں رکھے چینی اور نمک میں شامل کر دینا ہے اس طرح یہ دم کی ہوئی چینی اور دم کیا ہوا نمک آپ کے خانوں میں شامل ہوتا رہے گا جس سے آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی اور ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو تقدیلی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے گھر میں رزق دولت اور پیسہ آنے لگے گا آپ کے بگڑتے کام بننے لگیں گے ہر طرف سے آپ کو خوش خبریاں ملنے لگیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے ذرائع اور وسائل پیدا ہونے لگیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی گمان تک نہ کیا ہوگا کہ مجھے کبھی یہاں سے بے رزق دولت اور پیسہ آ سکتا ہے اس لیے اگر آپ بے رزق اور دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں اور دولت مند بننا چاہتے ہیں تو ایک بار زندگی میں اس عمل کو ضرور کر کر دیکھئے گا یقین مانے پوری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے رہیں گے اور جیسا کہ یہ سورہ کوثر کا عمل ہے اس لیے ایسے تمام بہن بھائی جو یہ شکایج کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظائف کیے ہیں بہت سے عملیات کیے ہیں لیکن کسی بھی وظیفے یا کسی بھی عمل نے ہمارے مقاصد پورے نہیں کیے ہماری زندگی تبدیل نہیں کی یا ہمیں دولت مد نہیں بنایا تو پیارے بہن بھائیو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی پر پورا یقین اور توقع رکھ کر بس ایک دفعہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس سے یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر مقصد ایسے پورا ہوگا جیسے پورا ہونے کا حق بنتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام ہی سوشل نیٹ ورکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ضرور شیئر کیجئے گا جزاکاللہ